اسلام علیکم شہزادو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے آپ لوگ خیرہ خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں دور کرمائے جو بھی آپ لوگوں کو مسئلہ مسائل ہیں کسی بھی حوالے سے زندگی میں جو بھی تکلیفیں ہیں پریشانیوں ہیں سب تکلیفیں اللہ پاک آپ لوگوں کی دور کرے آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہی میں بار بار ویڈیوز لے کے آتا ہوں آپ کے لئے اور کوشش کرتا ہوں وہ ٹاپک لے کے آؤں جس کے اوپر زیادہ کمنٹ آئے جا رہے ہیں ابھی اگلا جو میرا انشاءاللہ جو ویڈیو آنے والی ہے اس پہ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے بائیک میں آپ کے بائیک میں جو کارپیٹر آور کرتا ہے بار بار پیٹرول کو نیچے گرانا شروع کر دیتا ہے اور سیٹنگ کرانے کے بعد بھی سیٹنگ نہیں ہوتی میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں لگا ہوں نیسٹ ویڈیو میری وہی ہوگی ابھی ہم بات کریں گے کلچ پلیٹوں اور پریشر پلیٹوں کے لئے بات کریں گے جس میں کلچ کٹورا اکثر کیا ہوتا ہے کہ کلچ پلیٹیں آپ چینج کروا لیتے ہیں اور کلچ کٹورا چینج نہیں کراتے جس کے لئے یہ کلچ پلیٹیں بیٹھی ہوتی ہیں اس کیا سارا فنکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ کٹ جاتا ہے یہ جگہ جگہ سے کٹ جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ چینج کروا لیتے ہیں اور بیکینک اکثر بتاتا بھی ہے کہ بھئی آپ کا کٹورہ خراب ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے تو آپ پھر کہتے ہیں یہ بھی میپا پیسے نہیں ہیں کرش پلیٹیں پریشر پلیٹیں ڈال دیں تو ایسے نہ کبھی کیجئے آپ کی ساری لیبر سارا کام ضائع ہو جائے گا جب تک آپ اس کٹورے کو چین نہیں کریں گے یہ کٹورے بہت کٹ رہے ہیں بہت خراب ہو رہے ہیں آج کل لو کمپنی ملد گھٹیا مٹریل پہلے زمانے میں آج سے بندرہ سال پہلے کی بابت آ رہا ہوں دس سے بندرہ سال پہلے کبھی یہ اتنا خراب نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کی کلش پلیٹیں پریشر پلیٹیں یہ بلکل جلی بھی اس طرح جو ہے جو لوگ کام ٹائم پر نہیں کرواتے ان کی کلش پلیٹیں اور پریشر پلیٹیں اس طرح جل جاتی ہیں بلکل اور وہ صحیح طرح کام نہیں کرتی اور زرہ سا لوٹ زیادہ تو اور بائیک بلکل بیٹھ جاتا ہے اس کا بائیک وہ ایک اکیلے بندے پہ بیٹھ جاتا ہے کوئی بندہ دوسرا بیٹھ جیے ساتھ تو جتنا مرضی ایکچی لیٹر دے لیں لیکن بائیک چلتا نہیں ہے بائیک کا ساونٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور بائیک تیز نہیں بھاگتا یہ کلش پلیٹوں کی نشانی ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کلش کی سیٹنگ جدنی مرضی نیچے دے کر لیں آپ کا بائیک آپ نے کلش پکڑا ہوگا اور آپ کا بائیک چلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کی سیٹنگ نیچے دے ارجسٹ کرواتے ہیں تو آپ کی کیک سلپ ہو جائے گی یہ اس کی دوسری نشانی ہے یہ نشانی وہ ہے جو کلش پلیٹیں بلکل ختم ہو جائے بڑے ہیں آئیں ویڈیو گدر چلتے ہیں اے ٹو زیڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اے ٹو زیڈ بائیک کھولنے سے لے کے اس کو انسٹال کرنے تک کلش پلیٹیں اور واپس جوڑنے تک ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا آج تک کسی بھی یوٹیوبر نے میں نے نہیں دیکھا کہ مکمل ویڈیو بنائی ہو وہ انجن کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں انجن کھول کے سامنے رکھ کے اگلے بندے کو اننون بندے کو جو بائیک کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کان سے سٹارٹ کیا تھا اور کب ختم کیا کچھ سمجھ نہیں آتی میں آپ کو اے ٹو زیڈ بتاؤں گا جہاں سے سٹارٹ لوں گا اور جہاں پہ میں اینڈ کروں گا ایک چیز بتاؤں گا ویڈیو سکپ نہیں کرنی ایک چیز بس نہیں کرنی آپ لوگوں کے لیے زندگی بار ایک دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھیں اور زندگی بار آپ کے مائنڈ میں یہ میری باتیں بس ہی آنگی آئیں بائیک کی طرف چلتے ہیں جی جناب یہ ہے وہ بائیک جس بائیک میں ہم لوگ ڈالیں گے کلچ پلیٹیں جی یہ سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے گیر لیور جی جناب ہم لوگ گیر لیور کھول لیے ہم لوگ بائیک نکالنا ہے ہم لوگ پہلے آئل نکالیں گے تاکہ آئل جب تک ہمارا نکل جائے سارا سترہ نمبر کا بولڈ ہوتا ہے نیچے آئل کا آئل کا نیچے یہ نیٹ ہوتا ہے ہم اس کو پہلے کھول لیں گے اور کھلتا ہے کی سیڈ پہ یہ دیکھیں میں بیٹھا ہوا کی سیڈ پہ ہوں اس سیڈ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ گیر ہوتا ہے گیر کی سیڈ پہ بیٹھا ہوں یہاں سے پانا لگا کے آپ نے سلنسر کی طرف کرنا ہے سلنسر کی طرف مطلب کہ آپ نے الٹے آپ پہ کرنا ہے یہ آئل نکل رہا ہے دیکھیں آئل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں آئل نکل رہا ہے جب تک آئل نکلتا ہے ہم لوگ اور کام کر لیتے ہیں ہم لوگ نے گیر لیور کھول لیا تھا گیر لیور کو آپ نے ہلکا ہلکا ایسے سے کر کے گیر لیور کو بائیک نکال لینا ہے اس کا بولڈ اس کے ساتھ لگا لیں ہلکا سا تو بہت بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ لگا لیا اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ آٹھ نمبر کا ٹی آٹھ نمبر کا ٹی استعمال کریں گے آٹھ نمبر کا ٹی اس پہ استعمال کریں گے یہ دیکھیں بس یہ دیکھیں گا کہ آپ کی گوٹی سلپ نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ پیچ خراب نہ ہو لیکن یہ بلکل انٹرینڈ بندہ انٹرینڈ بندہ بھی کلچ پلیٹیں آرام سے ڈال سکتا ہے بلا جی جگ کوئی ٹینچن نہیں ہے میری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی مکینکی اوکے یہ آپ نے ٹاپ ہے اس ٹاپے کے اندر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ اور آئل کا نٹ اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے ہمارا یہاں سے کام ہو گیا ہے ختم کبھی تیرہ ٹھیک ہے یہ فٹو بار اسے فٹو بار کہتے ہیں اس کے چار بولڈ ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کھول لینے ٹھیک ہے اگر کھول لیں تب بھی صحیح اگر لوز کر لیں تو تب بھی مارا کام چل جائے گا یہ میں نے اس کو لوز کر لی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو لوز کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا لوز ہی میرے لیے بہت ہے کیونکہ میں کام کر لوں گا لوز کے اوپر ہی اب ہم لوگ جائیں گے دوسری سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ جا کے ہم لوگ اس کا سرنسر کھولیں گے آپ نے آئیل نکال لینے دیکھیں میں نے بائیک ٹیڑا کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بائیک ٹیڑا کیا ہے ٹیڑا کر کے دیکھیں میں آئیل نکال لوں گا اور آئیل نکلا ہے ٹھیک ہے اس طرح آئیل آپ نے سارا نکال لینے جتنا ہو سکا باپ میں تھوڑا بیٹ میں رہ جاتا ہے ٹھیک ہے موسیقی جی ازان ہو رہی تھی اس لیے میں ساتھ سے بھی اشارہ کر رہا تھا اور بول نہیں رہا تھا موسیقی بارہ نمبر بھی ہوتا ہے آپ نے یہ بولٹ نکالنے کے بعد اس کو سائٹ سے رکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چابی پسانی ہے یا پیسکا پسانا ہے اگر نہیں وہ کر سکتے تو آپ اس کو ہلکا ہلائیں تو یہ کیک باہر آ جاتی ہے اگر نہ بھی آئے آپ تھوڑی جگہ بنا کے اس کے اندر چابی ایسے ڈالیں چابی ایسے ڈال کے اس کو ایسے کریں یہ دیکھیں باہر نکلائی اوکے اب کلنش تار ہم لوگ نکال لیتے ہیں کلنش تار کیسے نکالنی ہے اس کو یہاں سے اوپر سے آپ کھینچیں یہ باہر آ جائے گی اس کے اندر یہ آپ کو دیکھیں کہ پک پتہ چل جائے گا یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پن اس کے اندر گئی ہے یہ دو مو کھلے میں آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے نیچے کر کے سائٹ سے ایسے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اوکے یہ آرام سیزی کی نکال آئی اب آپ کیا کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اس کے بولڈ ہیں وہ ہم نے کھول لینے جی جناب یہ سارے کھل چکے ہیں یہ دیکھیں میں ون بے ون کھو رہا ہوں سب سے بڑا یہ یاد ہے کہ اس سیڈ پر ہوتا ہے جہاں پر کلچ تار لگی ہوتی ہے اس سے چھوٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور سارے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس سیڈ پر اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ میں آپ کو لگاتے ہوئے بتاؤں گا بلا ججک آپ لوگ لگا سکتے ہیں صرف تین کابلوں کا دیان رکھنا ہے اس سیڈ کے باقی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین کابلوں کا سائز ذرا چینج ہوتا ہے وہ آگے پیچھے نہیں لگانے وہ آگے پیچھے لگائیں گے تو آپ کا وہ کابلہ خراب ہو جائے گا مسئلہ بن جائے گا اس کابلے میں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ کابلے رکھ لے تھے ہیں سائیڈ پر یہ میں نے رکھ لی ہے جی سائیڈ پر اب اس کے بعد ہم لوگ یہ سارے کابلے نکل آئے ہیں اب ہم لوگ اس ٹاپے کو الکا تک کھینچیں گے ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے یہاں سے اس میں فنگر ڈالنی ہے اور اس سائیڈ سے یہ دیکھیں کلچ جہاں پہ لگی ہوتی ہے اس کو الکا لکا آپ نے ایسے یہ دیکھیں یہ اس کو چھوڑا یہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اوکی ہو گیا اب ہم لوگ اس کو یہ رام سے بہر آگیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندازہ آئل ہم نے بہتے نکال لیا ہے یہ تھوڑا بہت آئل ہے اس کے اندر وہ ہم لوگ اس کے اندر الٹا کردیں گے اس کو یہ آئل نکلتا لیکھا اس کے اندر سے اس کو ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ کلچ بکس ہوتا ہے یہ کلچ بیئرنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اندر کلچ پلیٹیں ہوتی ہیں ہم نے اب اس حصے کو کھولنا ہے اوکی پہلے ہم لوگ اس بیرنگ کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ بیرنگ ہم نے باہر نکال لیا اور یہ پن باہر نکال لی باہر یہ ٹھیک ہے بیرنگ ڈالنا ہے بیرنگ ہمیشہ یاد اکھیں جب بھی قدر پر کام کرنا ہے بیرنگ لازمی ڈالنا ہے اوکے اب ہم یہ پیج کھولیں گے چار چار پیج کھولنے کے لیے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ جی سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں کہ اس کو ہلکہ ہلکہ آپ نے پنچ کرنا ہے چار مو والے پیچکس سے اس کو ہلکہ پنچ کرنا ہے آپ نے تھوڑی کتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ پنچ کر لیں اور یہ یہ تھوڑی سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں ہیڈ کی ویسے گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد اندرز یہ چپ ہوئے ہوتے ہیں کئی مقاہنیں کہ اس کو کھولتے کھولتے ہی خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں آن کے پاس ازار نہیں ہے دوسرے تو آپ اس کو اس طریقے سے اس کو ہلکہ ہلکہ چھوڑ مار کے کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر ٹول نہیں ہے اس سائٹ سے ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایک ہاتھ رکھنا ہے میں آپ کو ایزی طریقہ بتا رہا ہوں میرے پاس تو ٹول ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس ٹول ہے میگنٹ ٹول یہ اس سائٹ پہ جو میگنٹ ہے اس سائٹ پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو میگنٹ ہے یہ یہ اس کو پکڑنے کے لئے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے یہ والا اس کو میں ابھی پکڑوں گا بعد میں جب میں نے اس کو اندر سے کھولنا ہوگا ابھی میں آپ کو اس کے بغیر ہی بتاتا ہوں کہ کیسے کھولنا ہے یہ پیج یہ دیکھیں ادھر ہاتھ رکھا آپ نے ادھر یہاں سے اس کو اپنے کس کے پکڑ لیا بکس کو اب آپ نے چوٹ تو آپ نے مار لی تھی آپ نے پیج کس آپ کا اچھا ہونا چاہیے پیج کس آپ کا سکرو ڈائیور اچھا ہونا چاہیے اور یہ کھل گیا یہ کھل گیا یہ کھل گیا دیکھیں میں کوئی ہتوڑی مار کے سمال نہیں کر رہا پہلے میں نے ایک دفعہ ہیمر مارا تھا اس کو ٹھیک ہے کچھا کیا تھا ان کو یہ کھل گیا اب یہ میرے کھل گئے چار اوپیج یہ طریقہ آپ کو بلیو کریں کہ کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ کو میں نے آسان طریقہ بتایا ہے آپ نے اس کو پہلے ہیمر سے یہ کھول دی ٹھیک ہے اب اس ٹکی کو آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ ٹکی ہم نے ایسے یہ باہر نکال دی اس ٹکی کو آپ نے ایسی رکھ دینا ہے اب یہ جو نٹ ہے اسے کہتے ہیں کلچ بکس کا نٹ اس کے ذریعے یہ کھلے گا اوکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کھلے گا کئی لوگ اس کو چوڑ مار کے کھولتے ہیں یہاں سے پیچکس لگاتے ہیں اور چوڑ مار کے کھولتے ہیں سارا نٹ خراب ہوئے دیکھیں پہلے کسی نے خراب کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں یہ نٹ خراب ہوا ہے لیکن میں اس کو بقیادہ ٹول سے کھولوں گا یہ میرے پاس ٹول یہ ہوتا ہے سیونٹی کے لیے اور یہ ہوتا ہے ونٹو فائف کے لیے ٹھیک ہے ٹوئین ون ٹول ہے یہ میرے پاس مارکٹ سے مل لے دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چوڑ کے ذریعے کھول سکتے ہیں لیکن خراب ہو جاتا ہے نٹ نہ آپ کو کھل تو جائے گا لیکن ٹائٹ کرتے ہوئے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس زیادہ پہ یہ زیادہ ٹائٹ ہے اور ٹائٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا آپ اس کو چوڑ مار مار کے اس کا یہاں سے مو ہی خراب کر دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لگائیں گے اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ لگا کے اس کو ہم کھولیں گے لیکن اب اس سے پہلے ہم لوگ اس پولر سے یہ پولر ہے ہم میگنٹ کو پکڑیں گے جاں کے یہ دیکھیں یہ پولر سے ہم نے پکڑ لیا ہے میں نے چھوٹے سے کہا ہے کہ اس نے اس کو دبا لیا یہاں سے اگر یہ نہ ہوتا تو اس ٹیم بھی میں اس کو رسی سے باندھے کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ کر لیتا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے باندھ لیا ہے یہ ملکہ پکڑ لیا ہے ہم نے زور لگا لیا ہے یہ پولر ہے اب ہم جائیں گے دوئی سیٹ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لگائیں گے یہ گھوٹی ٹھیک ہے اب ہم اس کو زور لگائیں گے اوپا کی طرف نکل دے اس میں سے جی یہ میں لوس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ملک کھول لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بیچے ہوتی ہاتھی آٹسائیٹ واشر یہ اس میں ہوتی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کلاچ بکس ہو یہ نٹ کھول گیا ہے آپ اس کلچ بکس کو ایک لائر آ کے باہر نکال لے یہ باہر آ گیا اور یہ واشر یہ یاد دے جہیں آٹسائیٹ واشر یہ لازمی بیچ میں آٹ کرنی ہوتی ہے ایک اور اس میں باشر ہوتی ہے کٹ والی وہ اس میں ڈالی نہیں ہے کسی نے ٹھیک ہے وہ اتیاداً لاک ہوتا ہے اب ہم اس کو کھولیں گے کلچ پلیٹوں کو جی اب یہ آپ نے لگانا ہے پلر یہ پلر ہونا چاہیے لازمی یہ دیکھیں یہ پلر ایسے لگایا اس سے آپ کی نا دو فائدے ہیں ایک تو ایزی لی کھل بھی جاتی ہیں پلیٹیں اس کے بعد جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پلیٹیں بلکل سینٹر میں بیٹھتی ہیں سینٹر جب آپ پلیٹیں بڑھاتے ہیں نا اس سینٹر ہونا بہت لازمی ہوتا ہے اگر آپ نے سینٹر نہیں کریں گے تو آپ کا کلچ صحیح کام ہی نہیں کرے گا بکس کام ہی نہیں کرے گا یہ سب باتیں تھیوری وائز مجھے پتا ہے ٹھیک ہے مکینیکل میں آپ کو یہ بات ہے کوئی بھی نہیں سمجھائے گا کہ جب ہم پلیٹیں لگاتے ہیں ابھی تو میں صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں پلیٹ نکالتے ہوئے ابھی تو پلیٹ نکال رہا ہوں جب لگاتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں ہوں گا کہ لگانی ہی کیسے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ کڑا نکالنا ہے یہ آپ نے اس کو لگا لیا اس کو لگانے کے بعد آپ نے نکالنا ہے کڑا ہے ٹھیک ہیں یہ نکل گیا لارہ نکل گیا اس کے بعد آپ کلیٹیں حرام سے یہ دیکھیں ساری بتائے ساری کی تھولی اور کلش پلیٹیں اس کی کنڈیشن دیکھیں آپ کہ پریشر پلیٹیں جل چکی ہیں اس کی پریشر پلیٹیں بلکل جل چکی ہیں دیکھیں بلکل بلیک ہوئی ہیں پریشر پلیٹیں گاڑی میں بلکل بائک میں جان ہی نہیں تھی یہ ہم لوگ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم چیک کریں گے بہت ہی یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ پوائنٹ چیک نہ کیا تو آپ کی کلش پلیٹیں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے یہ لازمی چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کٹ ہوتے ہیں یہ جو چورس جگہ ہوتی ہے اس جگہ کلش پلیٹیں بیٹھتی ہیں اس جگہ نہیں بیٹھتی ہیں اس جگہ پر بیٹھتی ہیں ہمیشہ چورس جگہ پر بیٹھتی ہیں جہاں پر چورس راکھ ہے اس در آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کو کٹ تو ہی لگا ہوا پیچھ کر سپھیر کے کھڑے تو نہیں بن گئے اسے اوپر تک جہاں پہ بیسکس اڑکے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کو کٹورے کو پورے کو چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو بہتا ہٹک رہا اگر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بارال جی یہ کٹورا کٹا ہوا ہے یہ کٹا ہوا ہے یہاں سے نیچے کٹ لگ چکے ہیں اس کو ہم اس کو بھی چینج کریں گے اب اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر ہم نے اس کو چینج نہ کرتا تو ہم اسی کے نکرے پیٹے ڈالتے اور دوبارہ اس کو بند کر دیتے لیکن اب ہم نے اس کو بھی چینج کرنا ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہے کہ ہم اس کو بلوز کریں گے بلوز کریں گے یہ سارا بائر آ جائے گا اس میں سپرنگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی سارے بائر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ پوری کلیس سمبلی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ بلوز کیا ہے یہ نکالا ہے یہ دیکھیں یہ میرے سارے سپرنگ بائر آ گیا یہ پورا کولا جو ہے کلیس کٹورا یہ ہم پھینگ دیں گے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سپرنگ ہوتے ہیں اس میں کون سے چار بڑے چار چھوٹے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ دیکھیں چار بڑے چار بڑے چار چھوٹے یہ ذہن میں رکھئے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کٹورا یہ فیچر کا اچھا والا کٹورا یہ دیکھیں اچھا والا کٹورا میں فیچر کا استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کٹورا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ڈالنے کا اس کو طریقہ دیکھیں اب کیا ہے یہ بہت دبردست طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ بلیو کریں کہ یہاں پہ کئی دفعہ مکانیک کو بھی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کرتے ہوئے میں بھی آپ کو پتاتا ہوں اس کو ہم تھوڑا تھا پیٹرول مار لیں گے اس کو صاف کر لیں گے ٹھیک ہے یہ مارا کلین ہو گیا ہے جی اب یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ چار سپرنگ بٹھانے ایک دو تین چار چار سپرنگ بیٹھ گئے یہ جو چار سپرنگ ہیں یہ ہم نے بائے بٹھانے بائے کی طرف سے دہلیں گے ان کو بھی نہیں آپ نے چھیڑنا ان کو چھوڑ دیں اب آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو چار ہول ہیں ایک دو تین چار یہ ہول ان سپرنگوں کے اوپر آنے چاہیے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک ادھر رکھا ایک ادھر رکھا یہ دیکھیں یہ آپ کے سپرنگ اس کے اوپر آگئے اب اس کو پہلے دبا آگئے دیکھنا ہے ٹھیک ہمارے سپرنگ اپنے جو پہلے آگئے اوکے یہ ہم لوگ دبا رہا اس میں پولر لگائیں گے ہم نے پہلے کلچ کی گراری لگائی بڑی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو پوش کریں گے یہ دیکھیں ہم نے پولر لگایا اب یہ دیکھیں بلکہ سیم بوئی سینہ آگئے جہاں پہ کلچ پٹ ہم نے جیسے نکالی دی اس دیکھا پہ لگیں گے سپرنگ یہ دیکھیں اس دیکھا پہ لگیں گے سپرنگ اب سپرنگ لگانے کا طریقہ یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا سپرنگ ہے ہم لوگ نے اس سپرنگ کو اس پن میں ڈالنا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہول ہے اس ہول کے اندر ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سپرنگ اس ہول کے اندر ڈالنا ہے طور espectہ آپ کو واضح کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہول ہے اس ہول کے اندر آپ نے اس سپرنگ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑنا ہے پیچکس پیسٹر کی مذہر سے دیکھیں کتنا ہیدی ہے اس کو ایسے کر کے اس کو دبا کے یہ دیکھیں یہ لے یہ ڈال گیا اوکے اسی طرح آپ نے دوسرا لینا ہے اور اس کو بھی ایسے رکھنا ہے اس کے ہول میں بٹھانا ہے یہ ہول میں بٹھا دیا اور اس کے بعد ہم نے پیشکس کو ایسے رکھ کے دیان سے یہ سپرنگ اڑ بھی جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ نے زیادہ مس کیا نا تو یہ سپرنگ گیا ٹھیک ہے بہت احتیار سے آپ نے ہم گھوٹھا اپنا جو تھم میں ہم گھوٹھے کو آپ نے ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم گھوٹھے کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو دبا کے رکھنا ہے ہم گھوٹھے سے اور الکا سا اتنا دبانا ہے کہ آپ کا سپرنگ بھی پیچھے جائے یہ دیکھیں یہ بیٹھ گیا اب ایک سپرنگ ہے یہ اس سپرنگ کو یہ میں آپ کو دیکھیں بان بائی ون ہر چیز بتا رہا ہوں کوئی چیز بیٹھے سے مس اس نہیں کر رہا تاکہ آپ کو کوئی قسم کی پریشانی نہ ہو یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے کٹورہ چینج کرنا ہو اگر کٹورہ نہ چینج کرنا ہو تو خالی کلیش پیٹے ڈال کے آپ اپنی کلیش پیٹے ڈال سکتے ہیں لیکن اب ہمارا یہ کٹورہ بھی خراب تھا تو ہم نے اس لیے اس کٹورے کو چینج کرنے کے لیے ہم نے یہ کھولا ہے اوکے یہ بیمارا ہو گیا یہ ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا یہ برکل ہو گیا اب ہم نے اس کو کھولنا نہیں ہے یہ کوئی جب تک ہم نے کٹورہ نہیں بٹھانی کٹورہ میں بھی بٹھاتا ہوں یہ کٹورہ لٹے ہیں یہ کٹورہ لٹے ہو گئی اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا دو کٹورہ ہوتی ہیں سیونٹی میں سیونٹی اور چینجہ بائی کو دو کٹورہ دو پریشن پلٹے اوکے یہ آپ نے ایسے رکھ لیا ہے اس کو اس کو اور اس کو ہم نے طرح سے اس کو آئل لگا کے لگانا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آئل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ نے انجن فٹ کر دیا تو آپ کا آئل تو سارا نیچے ہوتا ہے آپ آئل ڈال بھی دیتے ہیں بائیک میں تو اس طرح جب آپ کیک مارتے ہیں تو یہاں پہ تھی جلدی آئل نہیں آتا تو آپ کی کلش پلٹے ہیں پریشن پلٹے ہیں آپ اس میں رگڑنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ سیکنڈ بعد اوپر آتا ہے کچھ سیکنڈ بعد میں لگا کہ ایک منٹ تقریباً لگ جاتا ہے اس کو اگر آپ سلو کوئی موشن میں بائیک کھڑا کر رکھیں ایک منٹ لگ جاتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے کلش پلٹے ہیں یہ یہاں پہ بھی آئل لگا لینا آپ نے صحاف آئل لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ آئل لگا لینا آپ نے آئل لگانے کے بعد ہم نے یہ کلش پلٹے ڈالی یہ یہ کلش پلٹے چلے گی اوکے اس کے بعد آپ نے پھر تھوڑا سا آئل لگانا ہے اس میں۔ یہ اوکیس کیالٹے سیدھے کا کوئی جکر نہیں ہے آپ لگا دیں یہ یہ ہم نے پرشن پلٹے لگا دی اس کے بعد ہم لوگ پھر کلش پلٹے لگائیں گے پھر کلش پلٹے کو یہ پر آئل لگا وہ بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ اس کو اس پہ لگائیں یہ لگا دی اس کے بعد پھر ہم لوگ پریشر پریئر لگائیں گے اس کے اوپر اس پہ تھوڑا کوئی لگا دیتے ہیں یہ دے یہ ہم نے پھر لگا دی ہے اس کے اوپر یہ ہمارا ہو گیا اوکی ہم لوگ اوپر سے اس کو تھوڑا سا کلین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دی یہ ہمارا ہو گیا جی کلچ بکس تیار اب ہم لوگ اس پہ لگائیں گے لاک یہ اس کا لاک ہے اس لاک کو آپ نے ساف کر لینا ساف کرنے کے بعد آپ نے اس کو لاک کو یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے لاک بٹھانا یہ ایک سائیڈ پکڑی اس کے انہیں کٹ بنا ہوا ہے اس کٹ کے اندر آپ نے بٹھانا ہے یہ بیٹھا سارا بیٹھ گیا یہ دیکھیں بیٹھتا گیا اب اینڈ بھی تھوڑا سا رہ جائے گا اینڈ پہ اپنے تھم سے زور لگانا ہے اب آپ اس کو پلیٹوں کو آپ اس کو کھول سکتے ہیں یہ آپ نے کھول دی اگر آپ نے دیکھنا ہے گراری نکال کے آپ کی پریشر کلچ پلیٹیں بہت کل ایکول ہیں آپ کی گراری پوری بیٹھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایکول ہیں اگر یہ دوڑھی باہر رہا گئی تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کلچ پلیٹیں اوکے نہیں ہیں یہ بہت کل اوکے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کا بوش ہے اس بوش کو آپ نے کلین کر لینا تھوڑا سا ٹھیک ہے اچھا یہ ہم لوگا نے بوش کو کلین کر لی ہے بوش کٹا وانا ہو کہیں سے اور اس کی پیچھے جو واشل ہوتی ہے یہ میں نے بہت پہلے بھی بتائی تھی کہ اس واشل کے اوپر یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک واشل ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ایسے ناخن پھیریں تو کٹ نہیں ہونا چاہیے بوش کا کٹ نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں بوش کا کٹ ہے تو اس واشل کو آپ چینج کر لیں کیونکہ اگر آپ نے ڈالی تو آپ کا بوش پروپرلی کام نہیں کرے گا یہ بلکل ٹھیک ہے بھی اس لئے ہم اس کو واپس ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کی ایک سیڈ موٹی ہوتی ہے ایک سیڈ اس کی دیکھیں ایک سیڈ بڑی اور ایک سیڈ چھوٹی آپ نے اس کو ڈالنا ہے یہ جو ٹیپر سائیڈ ہے یہ جو بڑی سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو بڑی سائیڈ ہے بڑی والی سائیڈ یہ آپ نے انجن کی طرف ڈالنی ہے یہ دیکھیں ڈال دیں اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے بوش ٹھیک ہے یہ بوش لگ گیا اس کے اوپر آئے گی یہ گراری لیکن ہم پورا بکس لگائیں گے اس کے سمیتی ٹھیک ہے یہ گراری آئے گی یہ دیکھیں یہ چھوٹی گراری یہ بڑی قراری یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ارجسٹ ہوتی ہے اور اب ہم لوگ اس کو ایسے اس میں لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھا یہ ہے یہ ہمارا لگتا ہے اب ہم لوگ یہاں پہ کیا لگائیں گے ابھی اس میں سے یہی نکلاتا تو ہم اس میں یہی لگائیں گے یہاں پہ ایک کٹ والی باشر ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے اس کا ہم لوگ پاپرلی صحیح طریقے سے اس کو ٹائٹ کریں گے وہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے تو اب رات بہت ہوگی نہیں تو میں اس کو لے آتا اور ڈال لیتا ٹھیک ہے یہ آؤٹسائیڈ کی واشر یہ دیکھیں آؤٹسائیڈ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتی گول آؤٹسائیڈ جو ہے یہ باہر آنی چاہیے یہ دیکھیں باہر آگئی اوکی ہو گیا اب آپ نے یہ نیٹ اوپر لگا دینا ہے چوڑیاں غلط نہیں چڑھنی چاہیے یہ بھی آپ نے جہاں رکھنا ہے برابر رکھے اس کو گمانا ہے اور یہ دیکھیں ہاتھ سے چڑھنا چاہیے یہ ہاتھ سے چڑھ گیا ہے اگر غلط چھوڑیاں ہوں گی تو یہ ہارڈ ہو جائے گا اوکی ہو گیا اس کو اب میں ٹائٹ کروں گا اسی ٹول کی مدد سے اسے میں اس کو کروں گا ٹائٹ ٹیک ہے اب اس سائیڈ سے جا کے ہم نے لگائیں گے پولر وہ پھر ہم لوگ اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم لوگ اس کے بعد لگائیں گے ٹکی اس کی لگائیں گے جو ہم نے ٹکی اٹھا رہی تھی جی یہ میں نے لگا دیا ٹکی اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹکی میں نے اسنا صاحب کی یہ اس کے بیچ میں لگا دی لگانے کے بعد ہم نے سیم ویسے ہی ہم نے پیش لگانے ہیں ویڈیو در میری لمبی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کو اس طرح پر پر لی یوٹیوب پہ کوئی بندہ ہے تو مجھے بتائیں کسی بندے نے اس طرح پر تاکہ اوپر تے پیش خراب نہ ہو اب میں کپڑے سے پیش کس پکڑ لوں گا یہ میرا ہاتھ سلپ ہو رہا تھا جی اب ہم نے یہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ در جہن صاحب کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم لوگ نے اس کو سارا کلین کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ سائی سائٹ کلین کر لی ہم نے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ بالکل نیو بیرنگ یہ نیو بیرنگ ہے اس کی ہم لوگ سیل کھولنے لیں سیل لازمی کھولنے نہیں سیل کے ساتھ یہ نہیں لگانا کیونکہ اس کے نام آئل جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آرام کے پتلی یہ دی چیز سے خراب نہ ہو یہ دیکھیں سیل اس کی دونوں سیٹوں کی لازمی اتار لی ہے سیل کے بغیر یہ بیرنگ نہیں لگتا کیونکہ انجن کے اندر چلنا ہے اس نے اس لیے اس کے بیچ میں یہ ہونا اسی طرح آپ نے اس کو بیرنگ کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اول مارڈل تھا اس میں جو نمبر ہے یہ ہے جی چھے ازار چھے ازار نمبر کا بیرنگ ہے کلچ بیرنگ اس کو کہتے ہیں یہ ڈال دی ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے یہ پوش پین ٹھیک ہے کلچ کی پین بیرنگ پین ہوتی ہے یہ اس کو اوپر لگا دیں یہ اوپر لگا دیں یہ دیکھیں اوکے یہ جا کے ٹچ ہوتی ہے سیدھی اس ہتھوڑے کے ساتھ اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے یہ جا کے یہ اس کے ساتھ اوکے اب ہم لوگ یہ ہم لوگ اس کی جالی یہ اس کی جالی نکالی ہے یہاں سے یہاں پہ جالی ہوتی ہے جو آئل کو ساف کر کے اوپر پمپے بھیجتی ہے یہ بھی ہم نے ساف کر لی یہ ہم نے اس کو واپس لگا دیتے ہیں اس کی نیچے جگہ ہوتی ہے اس پیس بنیوی ٹیک ہے اس کو آپ واپس لگا لیں اب ہم نے یہ اس کی جگہ ساف کر لی ہے اس جگہ پہ ہم لوگ لگائیں گے اب جین جین کو آپ نے الکا سا وہ لگا لینا ہے جین ہے میں لیکھا تھا ہوں جین یہ جین ہے یہ اس کا جو ہے نا ٹاپک اجین ہے اچھا والا جین لینا ہے ہونڈا اٹلیس کا میں نے دیا ہے اچھا والا جین ہے یہ ٹیک ہے یہ ہم نے لگا لی ہے اس کے پر سلیکون ہوتی ہے یہ سلیکون ہم نے اس کے پر لگا لی ہے ٹیک ہے اب آپ نے اس کو یہاں سے ایسے لگا کے اس کو یہ دعول پن ہوتی ہے یہ دعول پن یہ دعول پن ہوتی ہے یہ دعول پن اس میں لگایا اور ہم نے اس کو یہاں سے لگا کے اس کو ریجی کر دیا ہے اب اس کی بھی ڈابل پن ہوتی ہے وہ اس ٹاپے میں لگی بھی ہے میں اس کو یہ رگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب یہ جگہ پہ اجیسٹ ہو گیا ہے یہ لگ گیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹاپا لگانا ہے اور ہمارا یہاں سے بکل فائنل ہو گیا ہے کلچ کا بیرنگ لگ گیا اوپرے پن بھی لگ گئی اب ہم لوگوں نے یہاں سے لگانا ہے ٹاپا لگانے کا میں پکتاتا ہوں یہ ٹاپا لگایا یہ ہم نے یہاں سے سیل نکال لیے کیونکہ اس کی سیل ختم ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے یہ لیک تھا ہم نے سیل نکال لیے یہ نکالنے کا بھی آسان سا طریقہ ہے بہت اس کو آپ نے ایسے پش کرنا ہے یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ نے ٹاپا لگا لیے آپ نے اس کو ایسے پش کرنا ہے کیونکہ یہ شافت ہوتی ہے ایسے پش کریں گے نا ایسے ایسے دکھا مارے گا اندر چلا جائے گئی اس کو میں نہیں چھتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چلا گیا اوکی ہو گیا یہ ہمارا اوکی ہے اب ہم لوگوں نے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں جی اب میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو تین قابلیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے سب سے بڑا قابلہ اس سے چھوٹا اور پھر اس سے چھوٹا یہ دیکھیں اوکی اور اس کے بعد یہ یہ ایک نمبر بڑا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اور اس طرح کی چار قابلے اور ہوتے ہیں اوکی اس طرح کی چار قابلے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے وہ ایک جیسے ہیں یہ سب سے بڑا والا آپ نے لگانا ہے اس جگہ پہ سب سے بڑا والا قابلہ آپ نے ادھر لگانا ہے ٹھیک ہے ادھر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کی کلچ کی یا اس کی تار بھی لگتی ہے اوکی 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 اس کے بعد آپ نے اس سے چھوٹا جو قابلہ ہے وہ آپ نے سینٹر میں لگانا ہے پھر اس سے یہ چھوٹا قابلہ ہے وہ آپ نے اس سائٹ پہ لگانا ہے اس سائٹ کا بس ان تین قابلوں کا کلچ کی سائٹ پہ جارہا ہے اس کے بعد آپ کے جو یہ چار قابلے ہیں یہ آپ ان کے سب پیڑے کی سائٹ ہوتا ہے یہ آپ جہاں مردیزہ لگا لیں ٹھیک ہے ہم اب فٹ بار کے جو دو قابلے تھے ہم لوگ نے کھولے تھے دو کھولے تھے دو نہیں کھولے تھے اب ہم ان کو ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے فٹ بار کے چاروں قابلے چاروں قابلے لگا لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم لگائیں گے سلنسر اور یہ سیل ٹھیک ہے یہ سیل بھی لگائیں گے ہم لگائیں گے پہلے اس کی سیل ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ٹک سیل اس کو گھما کے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہلکہ گھما کے ڈالتے ہیں اگر آپ ایسی ڈالیں گے تو نیچے سپرنگ نکل جاتا ہے اس کا اندر سے اب آپ نے پلک پانا لینا ہے پلک پانا بہت ہی بیس چیز ہوتی ہے اس کی سیل بٹھانے کے لیے ہلکہ سا آپ نے اس کو پش کرنا ہے ہلکہ سا ہلکہ سا یہ ہے پروپرلی پوری بیٹھ گئی ہے اوکے اب ہم بٹھائیں گے اس کا سلنسر سلنسر ایسے لے کے آئیں گے ایسے لاکہ اس کے اندر اس کے اندر سے یہ ڈالنا ہے اس کے اندر سے ڈالا یہ ادھر اور یہ دیکھیں آگے یہ دیکھیں اس زگا پہ اس زگا پہ آپ نے اس کو لگانا ہے کہ یہ اوکے ہو گیا اور یہ اس نہ جائے گا اور دو یہاں پہ بول لگیں گے یہ دو بول تھے جو انہوں نے کھولے تھے اس کو ہم نے جہاں پہ اس سے لگا دیں گے اور یہ بھی بلکت سیدھے چڑھانے یہ بھی اگر غلط گئے تو یہ چوڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اس کی اوکے یہاں پہ کسی کسی بائک پہ نٹ لگی ہوتے ہیں اب اس بائک پہ نٹ نہیں لگے پورے پورے بولڈ ہی لگے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اب ہم اس کو دس نمبر کے تیر آٹھ سے زرادہ دس نمبر کے تیر آٹھ سے زرادہ جلدی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جلدی جلدی دس نمبر کی چابی کی بنیزبت یہ جلدی ہو جاتا ہے اور برابر کا ٹائٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک سائٹ سے ٹائٹ کر دیا اور دوسری سائٹ سے بعد نے کیا برابر جب یہ ساتھ لگ جائے یہ دیکھیں ساتھ لگتے ہیں ساتھ لگنے کے بعد آپ نے اس کو دو تین چوڑیاں وہاں سے دو تین چوڑیاں یہاں سے بلکل ایکوال اس کو کرنا ہے اس کے اندر اتیس سننسر واشل اگر آپ اس کو ٹیڑا اس کو ایک سائٹ سے ٹائٹ کر لیں گے سننسر واشل ٹیڑی ہو جائے گی پھر آپ نئی واشل بھی ڈالیں تب بھی آواز آئے گی سننسر سے آواز آئے گی اوکے یہ ہو گیا ٹائٹ گوڈ اب ہم لوگ لگائیں گے یہاں پہ نٹ جو ہم لوگ نے کھولا تھا واشل کے ساتھ یہ ہو گئی اس کی واشل یہ ہو گیا اس کا نٹ چودہ نمبر کا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لوگ اپ ٹائٹ کریں گے چودہ نمبر کے موسیقی